موسیقی لے کر وہاں پر جا رہے ہیں یسمان کا ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا مقصد ہے تو انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کے گھروں کو وہاں پر لٹا گیا ان لوگوں کے پاس اب کھانے پینے کے لیے برطن بھی موجود نہیں ہے انہوں نے یہاں پر اپنی چرچ میں اپنی کانگریگیشن کے صاحب نے یہ بات رکھی اور ان سب ممکامی لوگوں نے ہدیعہ جمع کیا پیسے جمع کیے اور انہوں نے پاریس صاحب کو دیئے کہ وہ ان لوگوں کی امداد کریں جن میں ابھی ہم ان سے بات چیت کریں گے پادی رفاقت پرویس صاحب کے ساتھ اور جانیں گے کہ کس طرح سے لوگوں نے آپ کو ڈینیشن دی اور کیا کیا چیزیں آپ نے ان لوگوں کے لیے خرید دی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی انجیوز بہت سی چرچیز اس وقت ان لوگوں کے پاس جڑا والا میں جا رہے ہیں ان کی امداد کر رہے ہیں اور بلا تفریق یہ بات بھی میں کروں گا کہ گورنمنٹ جس میں وفاقی اور سبائی حکومت بھی انوالو ہے ان کو چیکس کی صورت میں اور جو بھی ان کے گھروں کو بنانے کی صورت میں ان سے مدد ان کی کر رہی ہے اسی طرح سے جو ہماری چرچیز ہیں ہماری انجیوز ہیں وہ بھی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ان لوگوں کی دادرسائی کر رہے ہیں میرا ایک صرف چھوٹا اسی بات میں کرنا چاہوں گا گورنمنٹ سے کہ آپ پلیز آپ نے ان سارے واقعے کو جس طرح سے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کی کیا حقیقت تھی آپ نے دیکھا کہ کسی چیز کو جواز بنا لیتے ہیں اور یہ ساری ان کا پیچھے مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف لوٹ مارکہ ہے جڑا والا کے واقعے کی جو حقیقت ہے اس وقت سب کے پاس موجود ہے سوشل میڈیا پہ ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہے اور جو ہمارا حکومتی میڈیا وہ بھی زور و شور سے ان بیانات کو ان ویڈیوز کو جاری کر رہا ہے کہ یہ جو واردات ہوئی ہے یہ صرف اور صرف لوٹ مار کی گھر سے ہوئی ہے خود سے ایک ایشو بنایا گیا اور بلوائیوں نے دھاوا بول دیا تو گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ آپ پلیز اپنے قانون کو دبارہ سے ریوائز کیجئے اور اس میں کچھ ترمیم کیجئے اور جو اس طرح کے واقعات جو اس طرح کے الزام لگاتا ہے پہلے اس کو لے کر آئیں ان سے ویریفائی کریں اس کے بعد آپ جو بھی قانون کے زمرے میں جس طرح سے جو چیز آتی ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں نہ کہ لوگوں کے گھروں کے گھر جلا دیے جائیں جرچیز عبادت گاہیں جلا دی جائیں تو ابھی جس مقصد کے لیے میں یہاں پر مجود ہوں پاسٹر رفاکت پرویز صاحب کے لیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ ان کی شاپ ہے جس کا نام ہے انایا ون ڈالر شاپ اور اسی شاپ میں انہوں نے اپنا سمان جو ڈونیشن کے لیے انہوں نے لے کے جانا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں آئیے میں ساتھ جی بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کا جناب بھائی کیسے ہیں باور بھائی تینکیو آپ مجھے پتا نہیں تھا آپ اچانکی ہاں جی ہمیں پتا چلا تھا کہ آپ اس طرح سے سانے جڑا والا کے لیے کچھ سمان کچھ ڈونیشن سے اکٹھی کر رہے ہیں تو ہمیں پلے زرائے سے پتا چلا تھا تو ہم نے کہا ہم ضرور آپ کو اپریشیئٹ بھی کریں اور آپ کے پاس ویزر بھی کریں تھاں کیو سو مچ باور بھائی آپ لوگوں کا آپ آئے ہیں اور میں ایک دم سے وہ پنجابی جگنہ چھاپا ہی رہا ہے تھاں تو خداوندہ آپ کو برکت دے تھینکیو سو مچ کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہماری آواز بھی آگے تک پہنچ سکیں ہاں جی ضرور کیونکہ جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے گھروں کو لوٹ لیا گیا ہے اور کافی زیادہ نقصان وہاں پر پہنچا ہے تو آپ اس گھر سے کیا ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں بہر بھائی بڑے ہی خوبصورت ہمارے بھائی ہیں جو آپ کے کیمرہ میں نا تارک بھائی ابھی ہم نے وہاں ویزٹ نہیں کیا تھا کہ میں نے تارک بھائی سے بات کی تو تارک بھائی نے مجھے بتایا کہ چھت کے پنکھے تک اتار لیے گئے ہیں لوٹ مار ہوئی ہیں موٹریں جلا دی گئی ہیں تو میرے نا میں نے چار سال کے بعد اپنے چرچ میں یو پی ایس لگوایا میری آنکھوں میں آنسو آئے تو میں نے اپنی میسیس سے جاکا میں نے کہا چار سال بات یو پی ایس لگایا اگر یہ اتر جائے تو میری جان نکل جائے تو میں نے کہا دیکھو وہ لوگ کس حالت میں ہیں تو ان کا سب کچھ ہی ختم ہو گیا جلا دیا گیا آپ یقین کریں کہ سوچ کر دل کو جیب ساؤں یہ بہت سی ویڈیوز ہیں جو اس وقت انٹرنیٹ پہ مجود ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارا سازہ اسمان فریج ہے موٹر سائیکل ہے یہ تو اب عام بندے کی پہنچ سے ویسی بڑی دور ہے بلکل صحیح کہا بھئی لیکن ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم ان کو بائیکس فریجو گرہ لے کے دے سکیں یہ ہے کہ میرے ساتھ بڑے خوبصورت خدا کے قادم پاسٹر ساجد اور میں اور میری کانگگیشن آپ میری ٹیم اس میں لڑکوں کے نام لوں تو سمیر ڈیویڈ اس کے بعد عدیل ہے اور بھی لڑکے جو ہیں تو اس وقت آپ کیا لے کے جا رہے ہیں پاسٹر میں انہیں کے بارے بتا رہا ہوں کہ جب میں نے یہ ٹیم کے ساتھ بات کی سمیر کے ساتھ عدیل کے ساتھ عقاس کے ساتھ تو ان سب نے کہا پاسٹر ساب آپ کام کو سوچو نہیں سب سے پہلے مجھے وہاں بیٹھے ایک لڑکے نے پانچ سو ایزی پیسہ کیا پھر ہزار پی ایزی پیسہ ہے آج صبح کی بات ہے بردر ساجد ہیں شکو پورا سے انہوں نے ہمیں جو ہے پچیس سو روپے ڈونیشن کی لیکن اگر آپ میری بات کریں دیکھیں یہ تو وہ ڈونیشنز ہیں جو انہوں نے کی میری جتنی اوقات ہیں میں نے اس سے بھڑکے کرنے کی کوشش کی مسیس سے بات کی تو کہتی تو جدو مو بنا نانا کوئی نا کوئی پرابلم ہون دی تو دس کیے میں نے کہا ہم اس اوقات کے مالک نہیں کہ ہم ایک چیز دوبارہ لے سکیں ان کا کچھ نہیں رہا اس کے پاس اس کی کمیٹی تھی 50,000 اس نے مجھے کہا یہ آپ لے لو میں نے کہا میں حال راشن لے کے جان دے موڑ چی نہیں ہیں میری یہاں پینا نہیں ہوتے انہوں کپڑے انہوں پا کے ناتیاں ہوتے انہوں ہی سکنے بھی اپنے پندے ترکھے انہیں تک کمیں انہوں نے گزارے کیتے ہونے تسی یقین کرو میری میسیز نے کیا کہ نہیں سی انہوں نے کپڑے لینے ہم نے تقریباً ساٹھ سوٹ بہنوں کے لیے نئے خریدے میں بلکہ آپ کے چینل کی اس حاصل سے یہ بھی کہوں گا کہ خدا رہا اے نہ کرنا کہ اپنے لتھے کپڑے کسے نکالنا کیونکہ تسی لتھے نہیں نہ پان دیتے انہوں نے پین پراوانو بہت شاندار بات تو یہ آپ کو پیچھے جتنے برتن نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں بھائی جتنا برتن ہے میرے پاس میری جتنی حیثیت کچھ میری میسیز نے کیا کچھ برتن میرے پاس یہاں پہ میں اماؤنٹ بتانا اچھی بات نہیں ہے لیکن جتنی اماؤنٹ جتنی میری اوقات حیثیت تھی میں نے آدھا سامان جو گھر کے گھر میں ضرورت ضروریات زندگی کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ میں نے ساری اپنی شاپ کی جڑا مالا کے لیے ڈونیشن یہ میں دیکھ رہا ہوں پیس سب یہ جو کپس وغیرہ سارے یہ کچھ سامان جو ہے میرے بھائی ہیں بردر سیم انہوں نے کل ہمیں پانچ درجن جو ہیں گھر کے کپ ہمیں لاکے دی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کھیس کمبل جس طرح کے ابھی ہم آپ کو باہر بھی دکھائیں گے یہ نہیں ہے کہ میں ہی بڑی وڈی توپ چیز ہیں میرے بڑے بہت سا انجیوز ہیں سچ ہے میرے کئی بھائی ہیں جنہوں نے میری مدد کی اب رد ساجد ہیں وہ ان کو جب پتا لگا وہ تقریباً پچاس سے زیادہ انہوں نے راشن کے پیکٹ بنائے میری ٹیم کے لڑکے ہیں جس طرح سمیر ہے عدیل ہے وقاس ہے ان سب نے جہا جہا تک سٹوڈنٹ ہے نا سارے اچھا یہ ساری آپ کی کانگریگیشن ہے جو آپ کے چرچ کے مطلب انتظامی امور میں بھی ٹیم میمبرز میں کہہ سکتے ہیں اور ان سب نے سٹوڈنٹ ہے کسی نے پانچ سو مجھے ایزی پیسہ کیا آج صبح ہی برد ساجد جو کہ شخو پرے سے ہیں فیس بک یہ کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں ہے ساری آپ نے مقامی لوگوں سے ہی ہاں جی ابھی تک تو نہیں ہے بلکہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ضرور کرنا منو فیس بک تو دیکھو تاکہ اگر میری اگر آج ہم ایک پک اپ یا ایک کیری ڈب بھر کے لے کے جاتے ہیں میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ اب ہم ان کو جو ہے نام مالی مدد کریں تاکہ وہ خود اپنے لئے اپنے ضرورت کی چیزیں خرید سکے ابھی تو جو میرے پاس تھا ہم نے خدا ان کے لئے میں دیکھ رہا ہوں اس طرف اس سائٹ پہ یہ کافی زیادہ شیشے کا سمان بھی یہ جو سمان آپ کے ویڈیو میں بھی آپ دو لوگ دیکھ رہے ہیں کم از کم کیا میں نے پہلے بتایا تھا لیکن اب آپ نے سوال کیا تو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ نیرلی ففٹی تھاؤزنڈ سے ابو کا جو میرا شیشے کا سمان ہے وہ ہے پلاسٹک کا سمان جو کہ پندرہ سے بیزار کا جو ہم جس میں بوتلیں ہیں جیسے فریج میں رکھنے والی ساپ بوتلیں میں نے سب دے دی مجھے کل ایک بندہ کہہ رہا تھا آج صبح ایک بندے نے مجھے مزاق بھی کیا اس نے کہا پیسہ سمانیں دیکریشن بھی دے رہے ہو تو میں نے نے کہا بھائی اگر دیکریشن کا سمان بھی ان کے لیے ضرورت کی چیزوں میں آتا ہے تو پیمہ دے دینا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی کا مزاق اڑھانے سے بہترے خود کچھ کریں تو خوشی کی بات ہے تو میرا آپ سے بھی ایک اتماس ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز خدا رہا استعمال چیزیں نہ دو کیونکہ تسی جتو استعمال چدا چیزیں دیں دے ہو نا تو تسی اپنے پہن رہا ہوں دی بیستی کر رہے ہیں دے میں اپنی بیوی نے اپنی پہن کسی ادھے کپڑے نہیں پوانے پسند کر دا میں پنجابی چے اس گلو آ جانا کیونکہ میں تھوڑا جذبات ہی ہی ہاں تو میں پنجابی چگال کارنا زیادہ آ جانا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز تو سی ایس چیز نو ختم کرنا اور نمیہ چیزیں دینا بابر بھئی آپ لوگ تو اب وہاں پہ روزانہ جا رہے ہیں اگر میری بہن کو چیز ملے تو میں برداشت نہیں کروں ایسی ہے پیش صاحب آپ نے جس طرح سے یہ سارے سمان کا ہم نے دیکھا ہے آپ نے وزر بھی کروا دیا ہمیں تو اس کے حوالے سے کوئی آپ نے لسٹ وغیرہ کوئی بنائی ہے کوئی ایسی جسے ان خاندان کی جن کو آپ نے یہ چیزیں دینی ہیں کوئی ایسی ہیں کیونکہ وہاں پر تو گھروں کے گھر تقریباً چھ سات سو سے زیادہ گھر ہیں تو آپ نے کیا کوئی ایسی لسٹ بنائی ہے جن کو آپ نے ملنا ہے بھاروئی آپ نے بلکل خوبصورت اور بلکل معقول سوال کی ہے ہمیں یہاں پر جب میسیجز آتے ہیں کہ وہاں پر سلیشن آرمی اور کیتھلک چرچ والے ایریے کوئی لوگ کور کر رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی زیادہ مدد ہو رہی ہے لیکن ہمیں کل ایک ایک پورا علاقہ انہوں نے جو ہے جڑا والا سے ہٹ کے ہم اس علاقے کے سینئر پاسٹر جن کا چرچ ٹوٹا ہے ہماری ان سے کل بات ہوئی ہے ہم سب سے پہلے وہاں جائیں گے اس کے بعد دوسرے علاقوں میں کور کریں جو مین علاقہ ہیں وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر ایزی ہے جو ساتھ ساتھ گاؤں تھے وہاں پر لوگ بات یہ جن جگہوں پر لوگ جا رہے ہیں وہ فرنٹ ہے اب اس کے پیچھے چھے کلومیٹر پیچھے بھی حادثہ تمہیں چار کلومیٹر پر بھی آپ نے بڑا اچھا کی ہے کہ آپ ان جگہوں پر کر دے بھائی صاحب آپ کا یہ جو باہر اس وقت خدا کے قادم میں نے آپ کی بات کٹی مجھے معاف کیجئے کہ باہر اس وقت ابھی خدا کے قادم پاسٹر ساجد جو ہیں وہ راشن لے کے آئے ہیں میں چاہوں گا آپ بڑا اچھا لگا آپ کا یہ مشن دے کر تو ہوں جو ہماری آواز کو آگے تک لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں کے لیے اس وقت جو گرمی کا عالم ہے وہ آپ دیکھ سرچ کر سکتے آپ ہمیں یوٹیوب سے بھی لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سب سے پہلا تعاون ہمیں چاہیے جو ہم اپنے بخاندانوں کی مدد کر سکیں ان کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے اس چینل کی وسائسط سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی نکلے اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو ہم جیسے جو بھائی ہیں جنہوں نے کیمپ لگائیں ان کا بھی تعاون کریں تا کہ وہ آگے سے آگے آپ کے سامان کو آپ کی بھیجی مدد کو تک پہنچ آئے اور آپ کے چینل کا خاص کر کے میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تک آئے ہمارے پاس آپ نے ہماری کوریج کی ہمارے مقصد کو ہماری سوچوں کو آگے تک پہنچ آیا بابر بھائی آپ کا شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی بردہ تارک اور جو خاص کر کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہمارے مقصد کو لوگوں تک پہنچ چاہ رہے ہیں اور آپ نیشنل ٹی وی اسی طرح اس کام کو لے کر چلتا رہے ہیں میں آپ کے ویڈیوز دیکھتا ہوں آپ پہلے دن چینل ہے جس میں سب سے پہلے جو خبر یہ سانیہ جڑا والا کی نیشنل نیوز رامہ نے بریک کی تھی اور میں آپ لوگوں کو خاص کر کے آپ کی پوری ٹیم کو بہت اپریشییڈ کرتا ہوں اور ہماری دل سے دعائیں آپ کے لیے آپ لوگوں میں میں نے وہ چیز دیکھی ہے کہ سر جی جذبہ بھی کم ہے جو بندہ اس جگہ پہنچ ہے جہاں پر ہم لوگ خادمین سچ بول رہا ہوں ہم ڈرتے بھی تھے کہ وہاں جائیں گے ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو جائے آپ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھے وہاں گئے ہیں اور نیشنل کے لیے گریٹ میشن کے لیے خدا مضا آپ کو برکت دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ لوگ کے ساتھ چھوڑیں تا کہ یہ جو ابھی سمان ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرک کی صورت میں تبدیل ہو اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خدا ون کے نیک نیتی کے ساتھ اور پوری فرممبرداری کے ساتھ یہ اپنا کام کرتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ فرشتے بھی اپنی اسمان سے اپنی جگہ کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے ساتھ آکی مل جاتے ہیں اور اس کام کو بڑھاتے ہیں جی ناظرین اس گریٹ مشن کے لیے اس اچھے کاؤز کے لیے آپ پادری رفاقت صاحب کو پادری ساجت صاحب کو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور انہوں نے کل یہ سمان لے کر وہاں پر جانا ہے تو جس طرح سے آپ سکرین کے نیچے ان کا نمبر دیکھ رہے ہیں آپ ضرور ان کی مدد کریں اور بلکہ مدد نہیں تعاون کریں ان کے ساتھ تاکہ یہ اور زیادہ زیادہ سے زیادہ سمان لے کر وہاں پر جا سکے اور وہاں پر لوگوں کو جو اس وقت مشکل حالات میں ہے اور جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے ان تک یہ پہنچ سکے ابھی مجھے اور میرے کیمرومن تارک پیارک کو اجازت دیں شکریہ